بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام کے اس آخری حصہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں چھے بجے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا اور یہ ہدایت کی اپیل تھی اس پروگرام کا مقصد جو تھا وہ آپ لوگوں سے اپیل کرنا تھا کہ ہدایت کے سر پہ جو قرض ہے ہدایت کے سر پہ جو بلوں کا بوجھ ہے اسے ادا کرنے میں آپ ہدایت کی مدد کریں جیسا کہ شروع میں بھی میں نے یہ آپ سے عرض کی کہ یہ ہم نے رکھا تھا کہ ٹوٹل کرزہ ورک اوٹ کیا تھا کہ کتنے بل آؤٹسٹینڈنگ ہیں اور کتنی اماؤنٹ ہمیں چاہیے تو اس کو پھر ہم نے ورک اوٹ کیا کہ امام زمانہ کے نام پہ یہ چینل ہے تو امام زمانہ کے عدد ہی کی رقم ان سے مانگی جائے یعنی نائنٹی ٹو پائنڈز اور کتنے لوگ اس میں شامل ہو جو کہ تقریباً عدد بنتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یعنی سات سو چھاسی ہم بیٹھ کے یہاں پہ آپ سے اپیلیں کرتے رہے اور آپ لوگ اس میں حصہ بھی ڈالتے رہے مگر ابھی تک پھر بیچ میں جو ہے وہ شہادت آیت اللہ باکرہ نمر آگئی آگئی اس کی وجہ سے ہمیں جو تھا اپنے پروگرام کو روکنا پڑا اور دو تین دن جو تھے متواتر ان کی شہادت کے لیے جو تھے وہ وقف کر دیا گئے اور آپ لوگوں نے اس میں بھی حصہ ڈال کے برپور اپنا احتجاج جو تھا وہ ریکرڈ کروایا مگر اس سارے سلسلے میں یہ جو ہدایت کا ٹارگٹ تھا یہ اور ڈیلے ہو گیا آپ کی خدمت میں گزشتہ ڈیڑھ گھنٹے سے میں اکیلا بیٹھا یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھئے یہ ٹی وی چینل آپ ہی کا ٹی وی چینل ہے یہ وہ ٹی وی چینل ہے جو آپ ہی کے دیئے ہوئے پیسوں سے چلتا ہے یہ وہ ٹی وی چینل ہے جسے آپ ہی سپورٹ کرتے ہیں یہ کسی ملک کسی آرگنائزیشن کسی موشتہد سے کسی قسم کی مدد جو ہے وہ بالکل نہیں لیتا باوجود اس کے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے میں ایک بات فخر سے آپ سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں خود بھی ایک ملک گیا اور وہاں پہ انہوں نے ہم سے پوچھا بھی کہ ہم آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ جی نہیں تھانکیو بری مچ ہمیں آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے وہ اس لیے کہ یہ تو مسکینوں کا چینل ہے اور اسے مسکین لوگی جو ہے وہ چلاتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی چلاتے رہیں گے اور الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ گزشتہ سات سالوں سے آپ اسے چلا رہے ہیں ابھی بھی یعنی یہ ذرا سوچنا آپ کا بھی کام ہے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی سوچنا یہ کام ہے آپ بھی اس کے جو ہے وہ اس قوم کے نمائندے کی حصیت سے یا اس قوم کے ایک فرد کی حصیت سے آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ پوری دنیا سے یہ ٹیم بیٹھ کے سات سو چھاسی بندے مانگتی ہے نائنٹی ٹو پاؤنڈز والے اور پوری دنیا سے اتنی دفعہ بیٹھنے کے باوجود بھی یہ سات سو چھاسی بندے انہیں نہیں مل رہے تو کیا ان کا کیا حل ہوتا ہوگا اگر آپ کی کہیں پہ ذمہ داری ہے جیسے کہ گھر میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور آپ کے بجلی کا بیل آیا ہو اور آپ کا پانی کا بیل آیا ہو اور آپ کی اپنی اولاد ہو جو کہ ڈاکٹر بھی ہوں اس میں بزنس من بھی ہوں اس میں انجینئرز بھی ہوں اس میں ٹیچرز بھی ہوں اس میں بینکرز بھی ہوں اس میں آپ کی اپنی اولاد ہو اور آپ ساری ساری رات بیٹھ کے اس فکر میں گزار دو کہ یہ میں بجلی کا بیل کیسے دوں گا یہ میں گیس کا بیل کیسے دوں گا یہ میں پانی کا بیل کیسے دوں گا ذرا سوچئے گا ضرور کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے بچے ہیں اور بات کرتا ہوں ذرا کالر ہیں ان سے بات ہو جائے جی آپ کی کالڈر آپ ہو گئی ہے آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں میں مادرت کھاؤں بہرحال ذرا آپ سوچئے میری بات کو غور سے سوچئے کہ آپ ایک ماں یا باپ ہیں اور آپ کی اولاد میں ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں بزنسمنٹ بھی ہیں سارے ہیں مگر آپ بیٹھے یہ اپیلیں کرتے رہے یا اس فکر میں بیٹھے رہے کہ میں بجلی کا بھیل کیسے ادا کروں گا میں پانی کا بھیل کیسے ادا کروں گا اور پھر وہ اولاد یہ دعویٰ بھی کرے کہ ہمیں تو آپ سے بہت محبت ہے ہم تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہم تو آپ کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں تو یہ امام زمانہ کا چینل اور اس پہ بیٹھ کے ہم آپ سے اپیل پہ اپیل اپیل پہ اپیل کرتے ہیں اور پھر بھی رات کو جب جا کے لیٹھتے ہیں تو آپ یقین جانئے کہ نہیں نیند آتی کہیں صبح ہو یہ نہ کٹ جائے کہیں کل وہ جو ہے وہ ہماری بات نہ سنیں اور ہمیں آفیر کر دیں آپ سوچئے گا آپ پلیز اپنے آپ کو مجبور کیا کریں یہاں تک کیا گیا آپ سے کہ اسے گھر کا ایک فرد ہی سمجھ لیں اسے گھر کی ایک فرد کی حیثیت سے سپورٹ کرنا شروع کر دیں کہ کیا یار چودہ پاؤنڈ پچاس پہنی نہیں بنتی فیفٹی پینس جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام کون صاحبہ جی میں شمشاہ تاظیب ہو رہی انکل کیا حال ہے ہاں جی ٹھیک ٹاک بیٹا شکر الحمدللہ میں نے ابھی آئی مقام سے تو میں نے لیکھا تو میں نے کہا کہ میں اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں ماشاءاللہ تو انشاءاللہ آج یا کل کل یا پرسو جی سکھ بھی بینک بھی گی میں جمع کراؤں گی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بچوں کے لیے دعا کرنا جی 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 پروردگار آپ کے بچوں کو کامیاب کرے اور آپ کے میاں کو جنت الفردوس میں جگہ آتا ہو انشاءاللہ اور انشاءاللہ جب کل نہیں تو پرسو انشاءاللہ جی ٹھیک ہے بلکل ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ضرور جمع ہو جائیں گے اللہ دہ کرم جی بلکل شکر جی اوکے جی خدا حافظ یہ بہن ہی تھی میری لندن سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کے بچوں کو جو ہے وہ دین اور دنیا میں کامیاب کرے ان کے میاں وفات پا چکے ہیں پروردگار بہت اچھا سید تھا اسے جنت الفردوس میں قرب آئمہ میں جگہ نصیب ہو بہرحال آپ لوگوں سے میں یہی بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا سوچئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے آج تیسرا یا چوتھا دین ہے آپ سے ٹوٹل سات سو چھائسی بندے ڈھونڈ رہے ہیں اور میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ آپ کی آرگنائزیشن یہ آپ کا ادارہ یہ آپ کا ٹی وی جو کہ امام زمانہ کے نام پکان ہے اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ سنتا ہوں میں جب نماز پڑھنے کے لیے یا جمعہ کی نماز کے لیے جاتا ہوں تو بڑی اونچی اونچی دعائیں مانگی جاری ہوتی ہیں کہ اللہم کون لولی کال حجت ابن الحسن کہ اللہ جلدی سے حجت کو بھیج اللہ جلدی سے امام زمانہ کا ظاہور فرما فیس بک پہ بیٹھے تو بھی ہر دوسرا شخص جو ہے وہ یہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو اس قابل تو پہلے بنائیں کہ ہم ان کے آنے کے آنے کے وقت ان کا استقبال کرنے کے قابل ہوں جب حال یہ ہے کہ ایک نائنٹی ٹو پاؤنڈ کی پیمنٹ کے لیے آپ جو ہے وہ ویٹ کرائے اور وہ بھی میں نے شرط ہٹا دی تھی میں نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے جیسے کہ ساجد نے بھی کہا آؤ پانچ پاؤنڈ دو آؤ ایک پاؤنڈ دو مگر کم از کم کم از کم ان اپیلوں میں حصہ تو لو کیوں ایسے اپنے آپ کو ہولڈ کرتے ہو مجھ سے آپ کو کوئی ناچاکی ہے مجھے آپ پسند نہیں کرتے بسم اللہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا اور میں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ سات سال سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں اور آج تک ایک پیسہ تنخواہ نہیں لی ہے آج تک دنیا میں کہاں کہاں سفر کرتا ہوں جاتا ہوں ادایت کے سلسلہ میں میرے بچے جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹکٹ لے کے دیتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے آج بھی صبح نو بجے جو تھا وہ یہاں پہ آیا تھا اپنے بزنس پہ میں نے اتنے گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے اپنے بزنس پہ بھی میں جو ہے مشکل سے ساتھ یا آٹھ گھنٹے دیتا تھا مگر یہاں پہ بیٹھا اس امید پہ بیٹھا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ایک منٹ جو میں سپنٹ کرتا ہوں اس کی مجھے ضرور جزا ملے گی اس کی ضرور مجھے تنہا جو ہے وہ ملے گی امام زمانہ سے اور اگر آپ یعنی یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں بلکہ بعض اوقات گھر سے صبح نکلتے وقت اگر بیوی کی چائے تھوڑی لیٹ ہو تو وہ چھوڑ دیتا ہوں کہ میں وہاں پہ جا کے پی لوں گا تو وہ ہنستی ہے وہ ہنستی اس بات پہ ہے کہ کیا آپ کے وہاں پہ وہ دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ جانے سے کیا فرق پڑے گا تو یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی صبح صبح کال کرے اور وہاں پہ کوئی اٹھانے والا نہ ہو کیونکہ سٹاف جو ہے وہ تو ایڈمن کا سٹاف تو دس مجھے کام پہ آتا ہے آپ لوگوں کا یہ ٹی وی آپ لوگوں کا قوم کا یہ ٹی وی میری ذاتی ملکیت نہیں ہے نہ میرے بچوں کے ہو آگے بننی ہے یہ ملکیت یہ آپ لوگوں کا ٹی وی اور اس پہ بیٹھ کے یعنی ابھی آٹھ بچنے والے ہیں گیارہ گھنٹے ہو گئے اور آپ لوگوں سے یہ اپیل پہ اپیل اپیل پہ اپیل خدا کے لیے اتنا ہی موقع دے دیا کرو کہ میں سانس لے لوں کال کر کے یہی کہہ دو جی میں آپ کو ایک پاؤنڈ جو ہے وہ ڈینیٹ کروں گا تاکہ مجھے تھوڑا سا سانس آئے مگر نہیں ضرور خدا گواہ ہے ضرور شقایت کروں گا امام زمانہ سے کہ امام زمانہ یہ کہہ دینا ہمیں پیار ہے ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے ہمیں عقیدت ہے اور جب ان کے رستے پہ بیٹھ کے یہاں پہ ایک پاؤنڈ چلو پانچ والی شرط بھی چھوڑی میں آپ پہ ساری حجتیں تمام کر رہا ہوں ساری حجتیں تمام کر رہا ہوں آپ کو جواب دینا پڑے گا یقین جانیے میرا سوفی صد ایمان ہے کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا جب آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ایک شخص بیٹھا میرے نام پہ آپ سے اپیل پہ اپیل کر رہا تھا اور آپ اس قابل تھے ابھی جو جو آپ نے نیو یئر منائے ہیں ابھی جو آپ نے کرسیمس پہ خرچے کی ہیں ذرا ان کا حساب لگاؤ اور یہ سوچو کہ امام زمانہ کے نام پہ میں نے کیا خرچ کیا ہے سیون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی سکس پیپل پوری دنیا سے ابھی تک ہدایت کے لیے ہی کٹھینی ہوئے اور مانگا بھی کس کے نام پہ جا رہا تھا مولا امام زمانہ کے نام پہ مانگا جا رہا تھا کیسے 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 جواب دوگے خدا کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے میں جب جاتا ہوں اداروں میں جب دیکھتا ہوں تعداد شیعوں کی جی اسلام علیکم جی والیکم سلام چوئے صاحب کبلا میں بڑی مادر سے آتوال کر معافی مادر ہوں وہ جو دان کرایا نے وہ ہفتے کے دن کتا ہے توہر کو سکتا ہے وہ آدمی سے غلطی ہوگی ہے جی جی تو میں ایک زیادہ پھر معافی مادر ہوں پرانے لان کے نئے نئی تریجے وہی ہے جی ہفتے کے دن نو تریجے جناب جگہ اور شہر وہی ہے جی وہ جی جرمنی ایسن ایسن شہر ہے اور جرمنی ایسن شہر ہے نو تریجے کو جی دو دو تریجے سے پانچ میں تا کہ یہ اتجاج ہوگا جی جی ٹھیک ہے ہاں تینکیو بیری مادر جی مادر دیکھتے پھر اکی اللہ رکھتے اکی جی اللہ حافظ تو یہی کم از کم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم شاہ صاحب مزور نکوی ناروے سے بات کر رہا ہوں جی جی میری علیہ سعیدہ سلمہ زہدی وہ صبح انشاءاللہ ایک سال کی میمبرشپ جمع کروا دیں گے ما شاءاللہ پروردگار نکوی صاحب تھوڑی اہلیہ دی توفیقات اچھ اضافہ کریں تھوڑی بھی توفیقات اچھ اضافہ کریں اور پروردگار تھوڑی بچیاں نکامیاب کریں اور تھوڑی مرہومین نو جنت الفردو سے جگہ دیں جی اسلام علیکم سلام علیکم جی میں شبیر آشمی بہت رہا ہے کہنے انشاءاللہ میں بھی شریک ہو رہا ہے پروردگار نائٹی ٹو پونٹ پہ دیں گے انشاءاللہ جی ٹھیک ہے آشمی صاحب پروردگار تھوڑی توفیقات اچھ اضافہ کریں تھوڑی دین اور دنیا سرخرو کریں اور تھوڑی مرہومین نو جنت الفردو سے جگہ دیں اور تھوڑی یہ ڈونیشن قبول فرمان بہت 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 شکریہ بہت مہربان امام ازمانہ بات سے ہر چیز کرنے چاہیے باتشو لوگ بیٹھے مطلب کیوں نہیں کر رہے اللہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں امام ازمانہ نو ہی تے چاہید ہے نا کہ او بھی دا سکن کہ توں کیوں توں ایک خبے پر لے جا رہے ہیں جی ہاں بلکل او نا نو ہی چاہید ہے کہ او سکت بیٹھے میرے ناں تھے تھوڑی کے دعائیاں پاندھا رہ گیا اور تھوڑی چینی جورت نہیں ہوئی ہے نا حسلہ نہیں ہوئی ہے پاؤڑ منگدہ سی واقعہ صحیح گیا لے ازمائش ہے واقعہ صحیح گیا لے ایک قوم جو یہ واقعہ ہے ازمائش نہیں چاہی ہے بلکل ہے جی بلکل ہے یعنی میں خود باہر دی انگلہ نہیں کرتا میں اپنے کار دی گل کرنا منو پتہ ہے کہ نیوئیر دکھانے دکھے خرچ ہوئے ہیں منو پتہ ہے کہ بچیاں واس تے جڑھائے ہو ٹاو ہے تے یہ تے وہ تے کنیں پیسے لگے اور ارتھے امام زمانہ دین آندہ جی سکت آندہ ہے موت پھائے جاندی ہے موت پھائے جاندی ہے جی جی اللہ ازمائش پر قاعد یعنی ہے بس بس روائی کر سکنے جی انشاءاللہ میری درہو انشاءاللہ بیجے صاحب صلی اللہ مطلب ہے گاب گائے انشاءاللہ جی پتہ ہے عاشمی صاحب بہت مہربانی بہت شکریہ اللہ توڑی توفیقات اضافہ کرنا جی تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ ایک دیوانے دین گلہ ایک دیوانے کی باتیں سمجھ کے اسے ادھر سے ادھر مت نکالو یقین جانو مومنوں مومنوں یہ حجت آپ پہ تمام ہو رہی ہے کہ پوری دنیا سے سات سو چھاسی بندے نائنٹی ٹو پاؤنڈز امام زمانہ کے نام پہ پھر نائنٹی ٹو والی شرط بھی میں نے ختم کر دی چلو فورٹین پاؤنڈز کی میمبرشپ پر مند کی وہ بھی ختم کر دی میں نے کہا ایک پاؤنڈ سمجھ سے باہر بات ہے کہ کیسے آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کی بلا یا علی مدد ساجد توراز کر رہا ہوں جی ساجد جی حضور میری میسیز کی طرف سے فائی پاؤنڈ کا ڈرگ 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 دیتے ہیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور وہ ان کے بھائی فوت ہوئے ہوئے اس کے لیے سید شاہ جان شاہ کے لیے ماشاءاللہ یہ ہم دوسرا میمبرشپ کر رہے ہیں آج جی ماشاءاللہ پرودگار تھوڑی توفیقات اچھ اضافہ کریں اور تھوڑی ڈونیشنہ نو قبولو منظور فرمان اور تھوڑی توفیقات اچھ اضافہ ہوئے اور تھوڑی مرہومین نو جنت الفردو سے جگہ ملے اور سرخ رورو امام زمانہ دے سامنے بہت 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 ساری آپ جس طرح بیٹھے ہوئے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں بہتی ایسی بات ہے نا کہ یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلکل جی بلکل میں تو اپنی میں تو اپنی حق ادا کر رہا ہوں یہ کوئی مطلب ہے میرے نزدیک میجر جعوید کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں الحمدللہ اس کو ضرورت ہے تو مولا کے سامنے ایک نوکری کی ضرورت ہے بلکل جی بلکل کہہ سکے امام زمانہ کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے میرے لئے مانگا تھا یہ کہتے ہوئے ان کو تو محسوس نہیں ہوگا لیکن دیکھنے والے کو تو محسوس ہوگا کہ یہ مانگتا رہا ہم نے دیا نہیں بلکل جی بلکل پوچھیں گے انشاءاللہ پوچھیں گے امام تو میرے دوستوں سے میرے عباب سے مومنین اکرام سے گزارش ہے کہ آپ دوسری باتوں کو چھوڑ کے دل کھول کے اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں اور دونوں طرف سے دعا میں در میں سکھ نے ہر انداز سے اس میں آرد قسم کی آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ آج کل تو چھوٹی چھوٹی چیارٹی ہیں جو ہے پانچ دو پانچ پونوں سے چل رہی ہیں اور وہ ملین ملین بنا رہے ہیں جی بلکل 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 مومنین اکرام سے گزارش ہے کہ منیموم پانچ پون تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتے جہاں جہاں تو ڈیک ڈیبٹ بنا دیں تاکہ آپ کو دوبارہ یہاں بیٹھنا نہ پڑے جی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جتنے بھی مومنین ازرات ہیں جو بھی سن رہے ہیں اس وقت کہ یہ جو ٹائم آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی بہترین دوسرے انداز میں پیش کیا جائے اور یہ آپ ازرات سے گزارش ہے کہ دل کھول کے آپ نہ حصہ ڈالیں پردگار اعظم خصوصاً آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور آپ پردگار آپ کے جتنے مرومینیں مولا ان کو جنت رو فردوس میں جگہ تا فرمائے اور آپ کے تمام خود آپ کے لئے جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں بہت مربانی بہت شکریہ ساجد آپ نے میرے لئے بھی دعا کی پردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے میں جیسے کہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا کام جو تھا میں نے اپنا وہ حق ادا کیا میں نے اپنا کام جو تھا وہ کیا مگر دو گھنٹے میں صرف بائیس میمبر بن سکے ٹوئنٹی ٹو میمبرز ان ٹو آورز اور یہ ٹوئنٹی ٹو میمبرز جو ہیں پردگار سے دعا گو ہوں کہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے پردگار ان کے بچوں کو دین اور دنیا میں کامیاب کرے اور اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے اور پردگار سے دعا گو ہوں کہ الہی ان لوگوں کے جو ہے وہ مرہومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہو مگر افسوس افسوس اور صد افسوس ان لوگوں کے لیے جو بدقسمت میں خدا گواہ ہے میں بدقسمت سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جو ہدایت کی اس اپیل میں حصے نہیں لیتے ہیں میری نگاہ میں وہ بدقسمت ہے جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے میں انکانہ صاحب سے بہت رہا ہوں تو یہ بیٹھے ہوئے سے بابا جی جی بابا جی سے آپ بات کر رہے ہیں ابھی آپ لائیو ہیں فرمائیے آپ آنے ہا رہے ہیں وہاں پہ ٹی وی پہ آواز تھوڑی دیر بعد آئے گی آپ بات کیجئے جی بات کیجئے میں سن رہا ہوں آپ ٹی وی سے نہ سنیے بدقسمتی سے ٹیلی فون سے کال کرتے ہیں ٹی وی سے سنتے ہیں وہ آواز تقریباً منٹ دیر دو کے بعد پہنچتی ہے اس لیے آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو ٹیلی فون سے بات کیا کریں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے میں حقیقت میں آنیسلی بدقسمت سمجھتا ہوں ان لوگوں کو کہ پروردگار نے انہیں اتنی حمد بھی دی انہیں اتنی توفیق بھی دی مگر اس کے باوجود ہدایت کی اپیلوں میں حصہ نہیں لیتے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام کون صاحب کہاں سے جل فکار بات کروں پاکستان سے جی جل فکار صاحب فرمائیے بابا جی آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ شکر ہے بابا جی اللہ آپ کو طور امور عطا کریں آپ کی توفیقات میں اضافہ کر رہے ہیں آپ جو یہ کام کر رہے ہیں ہماری دعایاں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں الہی امین الہی امین بابا جی مجھے نہیں پتا کیا آپ کا ترکرکار کیا ہے تو فیلال میں جو حبیعت کیوئے آپ کا دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا کر رہا تھا کہ اس میں ممیورشپ بند رہے ہیں میں اپنی درستی دس پاؤنڈ کا بھی اعلان کرتا ہوں مجھے اس کی تفصیلات دے دیں تو میں انشاءاللہ ریگولر لیا آپ کے ساتھ رہوں گا میں انشاءاللہ آپ سے ٹیلی فون پہ بعد میں آج شام کو یا کل بات کروں گا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش سکھی بابا جی الہی امین بس دعاوں میں یاد رکھیے گا بیٹا سلام علیکم وعلیکم سلام جی جی بہرحال جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تو بہت کوشش کی بے انتہا کوشش کی کہ آجاؤ اس نیکی کے کام کی طرف مگر جس کو توفیق تھی وہ آئے جن کو نئی توفیق ہے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار انہیں جو ہے وہ توفیق دے بہرحال یہ آخری کال ہوگی اس کے بعد میں کال نہیں لوں گا جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے میں یہ صاحب لندن سے بات کرنا ہوں جی فرمائیے کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کی دعائیں شکر ابھی آپ کا ٹی وی سن رہا تھا میں جی جی میرا چھوٹا بیٹا بھی سن رہا تھا پروگرام آپ کا جی جی بہت چھوٹا ہے جی جی وہ اپنا پیکی بینگ منی پوٹ لے کے آگیا اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر یہ آپ یہ انکل کو دے دو اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ میں نے کھولا ہے تو اس میں پانسو پاؤنڈ نکلے ہیں پانسو پاؤنڈ جی ٹھیک ہے تو میں نے سٹا کے تم نے ٹوائلر میں تھے ہر گستے اللہ میں بعد میں لے لوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر بلکل یہ ہے مغمن اور پروردگار ایسے بچوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا میں سردار بنا کر رکھے گا تو انشاءاللہ یہ آپ کے گاہوں میں چند صبح چند صبح ہو جائیں گے پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں اس بچے کو دین اور دنیا میں کامیاب کریں اس بچے اکیلے نے جو ہے وہ پانچ ممبرشپس لی ہیں دعا کرتا ہوں کہ الہی اسے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنانا تارہ بنانا اور ماں باپ کا سایہ اس کے سروں پہ ہمیشہ قائم رہے اور یہ دین اور دنیا دونوں میں ترقی کریں اور پھلے پھولیں بہت مہبانی جی یہ بہت ہوں کر یہ آپ کے اہدہ ہے ٹی وی پہ لیکچر دے گا انشاءاللہ 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 بڑی مہبانی جی اس نے مجھے بھی شرمندہ کر دیا یہ بھول کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس میں تو خوش ہوں کہ میری قوم میں میں تو خوش ہوں کہ میری قوم میں اس جیسے بچی ابھی موجود ہیں جو انشاءاللہ میں ایک دن سے کہوں گا یوت سے کہوں گا کہ اسی ورز کے دس پینی نکال کر کے میں نے کے تین پاؤنڈ ہی دے تھے جو یوت ہمارے ابھی یونیورسٹیٹی جاتے ہیں پارٹن ہی جو اس کا تین پاؤنڈ تو برگر کا وہ ایفورڈ ہی کر سکتے ہوں گے جی بے کمت ہی ہماری ڈائٹ ٹی وی کے نام کر دے تو ہمارے یہ ہزاروں یوت اگر سے تین پاؤنڈ مہینہ ہی دے دے تو ہماری ڈائٹ ٹی وی کے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 آپ مجھے بچے کا نام لکھوائیے گا ایک دفعہ کیونکہ اس کے لیے میں نے سپیشل دعا کروانی میں آپ کو فون کر کے آپ کے موبائل پیج آپ کو ٹیسٹ کر دے دوں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنے یوت سے کہوں گا کہ میں انہی کا ایک برگر ایڈائٹ ٹی وی کے نام کر دے ہاں بلکل ایک میل ہمارے نام بلکل بلکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ جی بڑی مہربانی بڑا شکریہ نیکس کالر ہے انہیں بھی سن لیتا ہوں السلام علیکم میں کشمیٹ سے بول رہا ہوں یوسف سینی جی یوسف صاحب کشمیٹ سے بول رہا ہوں آج میں نے ٹی وی لگایا تھا تو اچانک ہدایت چینل آگئی ہمارے ٹی وی میں کشمیر انڈیا جی 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 اچھا یہ جو بہت شکریہ جو ہدایت ٹی وی پر بات کر رہے ہیں بہت ڈپریسٹ لگ رہے ہیں مجھے ڈپریسٹ ہوں 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 وہ اس لیے ہوں کہ مجھے جی میں یہ یقین ہی کر رہا تھا کہ اتنی پرابلیمس ہوں گے ہدایت ٹی وی کو چلانے میں جی بالکل مالا وہ فینانشل پرابلیمس یہ ہدایت ٹی وی صرف لوگ چلاتے ہیں یہ ہدایت ٹی وی کسی گورنمنٹ کے ساتھ منسلک نہیں یہ ہدایت ٹی وی کسی ادارے کسی مجھتے کے ساتھ منسلک نہیں اسے لوگ ڈونیشن سے چلاتے ہیں اور یہ سات سال ہو گئے ہیں سات سال ہو گئے ہیں میں خود میں خود سوشل ایکٹیویسٹ رہا ہوں میں نے آئی سے مالا وہ نائنٹین ایٹی فور میں خسینی بلڑ وی سے کام شروع کیا تھا خسینی بلڑ وی جی جی مالا ہم تین چار دوست ہم تین چار دوست ہیں تو ہم نے نائنٹین ایٹی فور سے اتنا کام کیا کہ آج ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہسٹل ہے ماشاءاللہ ہسٹل ہے اور میڈیکل کالیج میڈیکل کالیج کا پروگرام بھی ہے ماشاءاللہ سارا میڈیکل کالیج ہم بنا چکے ہیں اور وہ چھے ساسا سے چل رہا ہے پروردگار آپ کو کامیاب کرے میں ماذرت چاہتا ہوں میرے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور دوسرا پروگرام ابھی چلنے والا ہے اس لیے پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی میں نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے آپ سے تفصیلاً بات کروں گا انشاءاللہ میں احید کروں کہ آپ سے میری سے کمٹنٹ کریں گے جی انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا کل والیکم سلام یہیں پہ ابھی آپ سے جو ہے میں اجازت لوں گا میرے وقت جو ہے اوور ہو گیا ہے نیکس پروگرام شروع کرنے کے لیے قبلہ حاضر ہیں انہی سے اٹھتے وقت دعا کر لوں گا آہ آہ جی اسلام علیکم ہلو 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 سکول کی چھٹیاں تھی تو میرے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے تو میں وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں پاکٹ منی سے پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے بیٹا آپ کو دین اور دنیا میں کامیاب کرے اور نکوی فیملی زندہ باد تینکیو بیٹا کال تھی چھٹی پرسون دے کھوڑ چیزار یورو پہی دے شکریہ جی بڑی مہربانی بہت شکریہ کوئی گازی میں آہوکے جی آہوکے جی تو یہاں پہ اجازت چاہوں گا مگر آپ کالوں کا سلسلہ مت روکیے گا الحمدللہ الحمدللہ آہ یہ جو ہے آہ چالیس ممبر جو ہیں وہ بن چکے ہیں آہ اس آہ آج کے اس پروگرام میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اجازت دیجئے گا آپ سب کا اللہ آمین آصر ہو پروردگار ساری قوم میری پہ رحم رکھنا آمین